موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ارشاد حسین ہوں اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جی ناظرین چونکہ پی ایس ایل جو ہے وہ بلکل قریب آ چکا ہے شروع ہونے والا ہے اور این اسی وقت جب پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے تو کرکٹ شیکین کے لیے اور کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑی خبر آگئی ہے یوں سمیلیں ایک بڑا جھٹکا آگیا ہے اب اگر ان احتیاطات احتیاطیات کو نہ دیکھا گیا تو پھر بڑا نقصان ہوگا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے سولہ جنوری سے نیا قانون ایک متعارف کرا دیا ہے میچ کے دوران گرونڈ میں ہی سزا دی جائے گی ای سی سی کی جانب سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں سلو اوور ریٹ پر نیا قانون لاغو ہو گیا ہے سلو اوور ریٹ جو ہے جو ٹیم میدان میں اہستہ بالنگ کرے گی اس ٹیم کو میچ کے دوران ہی سزا کا سامنا کرنا ہوگا ای سی سی کی جاری کردہ نائے قانون کے مطابق ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کی دونوں اننگز میں آخری اوور کی پہلی گیند مقررہ وقت کے اندر پھینکنا ضروری ہوگا مقررہ وقت تک اوور مکمل نہ ہونے کی صورت میں جو بھی ٹیم ہوگی وہ مکمل اوور نہ کر پائے گی اس کو دائرے سے باہر ایک فیلڈر کم ہو جائے گا اور قانون اطلاق سونہ جنوری کو ویسٹن ڈیز اور ائر لینڈ کے میچ کے دوران ہوگا ای سی سی کے اس قانون کے لیے تجاویز گزشتہ سال دی گئی تھی جن پر ای سی سی کمیٹی نے غور کرنے کے بعد منظور کیا اس سے قبل انگلیش اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے تحت ہنڈرڈ مقابلوں میں اس قانون کو لاغو کیا گیا تھا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانون نافذ کر دیا گیا ہے کہ تیمیں اب اپنی مرضی کے مطابق ارام ارام سے یا موج مرستی سے بالنگ نہیں کرائیں گے بلکہ ایک ٹائم فکس ہوگا اور اسی فکس ٹائم کے اندر ہی انہوں نے بالنگ کرانی ہوگی اور وہ جو مقررہ وقت ہے آخری اور کی آخری بال اسی مقررہ وقت کے اندر پھینکنی ہوگی اگر وہ اس سے لیٹ کریں گے تو جتنی بالنے لیٹ کریں گے اتنے ہی ان کے جو پلیئر ہیں وہ کرکٹ گراؤنڈ کا جو دائرہ ہے وہ اس سے نکال دیے جائیں گے مطلب کہ اگر آخری اور ہے چھے بالیں رہتی ہیں اور ٹائم اور ہو چکا ہے تو ہر بال پہ ایک کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر ہوگا اور اس کا بیٹس مہن کو بھرپور فیدہ ہوگا اور جیسے جیسے فیلڈر کم ہوتے جائیں گے اس کے چھکے جوکے بڑھتے جائیں گے لہٰذا کرکٹ شیکین کے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے کہ اب وہ موج مستیاں ختم ہو گئیں اور بولر کو اب وہ جو تیاری کرنی ہوتی تھی اور موج مستی اور پیچھے جانا پھر آگے آنا دائیں بائیں دیکھنا سیٹنگ کرنی نہ اب سیدھا جانا ہے اور بھاگ کے آکے بال کرانی ہوگی اگر ایسا نہ کیا تو پھر چھکے اور چوکے پڑھتے جائیں گے رنج بڑھتا جائے گا اور پریشانی بڑھتی جائے گی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی سپیڈ کو زیادہ کر کے اور اپنے مقررہ وقت میں بالنگ کرانی ہوگی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمارے ویڈیو لالت کو دیکھتے رہیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ نکے بات